اور ابھی میں واپس آیا ہوں یہ فجر کی نماز ہوئی ہے ابھی اور ابھی میں واپس آیا ہوں لیبرٹی چاک سے یہ دیکھ کر کہ وہاں عوام کس طرح پہنچی ہے یعنی میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہ دیکھا نہ سنا نہ کبھی سیاستدان نے کسی نے ایسی چیز ایکسپیئنس کی بلکہ جتنے سیاستدان ہیں ان کے لیے دود مرنے کا مقام ہے کہ وہ سارے بھی یہ عزت حاصل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے اپنے وفات کو مقدم جانا اور وہ ایسی عزت حاصل نہیں کر سکے اچانک بارہ بجے کے بعد میسیجز آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر کچھ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں جہاں کہ لاہور میں حماد اذر نے ٹویٹ کیا ایک ٹویٹ جو ہے وہ مراد سعید نے کیا دو چار اور لوگوں نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد فوری طور پر کارکن نکلنا شروع ہو گیا پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ گلی محلوں میں لوگ نہ نکلے ہوں ہر جگہ پہ لوگ نکلے ہیں لاہور کا لیبیلٹی چوک ایسے بھرا ہوا تھا یعنی رات کو ساڑھے تین پونے چار بجے میں وہاں سے نکلا ہوں اور میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ واپس جانے کو تیار نہیں تھے اور یہ تمام لوگ رات بارہ بجے کے بعد وہاں پہنچے ہیں خباتین اپنے بچوں کے ساتھ بزرگ خباتین بچے بوڑے بہت بڑی تعداد میں نوجوان ٹریول کرتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں اور عمران خان صاحب کے سامنے ایک دیوار بن جائیں گے اور ان کی گرفتاری کو منع کریں گے روکیں گے باقی شہر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کراچی میں کئی جگہوں کے اوپر بہت بڑی تعداد میں کارکن نکلے پاکستان طریقہ انصاف کے عیدر آباد میں اسی طرح سکھر میں ملتان میں گجرہ والا میں سیالکوٹ میں فیصلہ باد میں جیلم میں راولپنڈی میں اور وہاں پشاور کے اندر سوات کے اندر مری کے اندر ہر جگہ پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف بنی گالا کے باہر بہت بڑی تعداد میں کارکن پہنچ گئے ہیں یعنی جس طرح اسلام آباد پولیس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جس طرح سے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایک سیاسی ایک سیاسی جو مسلح ونگ ہوتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس طرح کا وہ ایٹیچوڈ ان کا لگ رہا ہے اور جس طرح وہ مضمتیں کر رہے ہیں جس طرح وہ اپنے ٹویٹر کو ایک سیاسی جماعت کی طرح استعمال کر رہے ہیں ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں اور جس طرح سے وہ ایک بی ٹیم بنے ہوئے ہیں بی ٹیم بالکل وہ بنے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کی اور اسی طرح وہ رییکٹ کر رہے ہیں جیسے ان کے آئی جی چاہتے ہیں پوری کی بڑی پولیس کو انہوں نے یہ ارغمال بنایا ہوا آئی جی نے اور پولیس کی عزت کا بھی انہیں کوئی احساس نہیں ہے تو وہاں پھر بنی گالا میں بہت بڑی تعداد میں کارکن پہنچے اور انہوں نے تین مقامات کے اوپر ایک جو دوسری چوکی ہے وہاں پہ ایک جو عمران خان چوک ہے ایک وہاں پہ اور ایک عمران خان صاحب کے گھر کا جو دروازہ ہے اس کے بائر والی سائیڈ پہ بہت بڑے بڑے اجتماع لوگوں نے کٹھے کر دی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پولیس آئے گی تو وہ ہم سے ٹکڑا کر آگے بڑے گی عمران خان کو ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے کچھ یہ ٹی وی چینل یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو بنی گالا میں ہے ہی نہیں ان کو تو وہاں سے نکال لیا گیا ہے اور وہ وہاں سے یعنی جیو ٹی وی بہت زیادہ کہہ رہا ہے کبھی کہتا ہے کہ وہ خیبر پختونخواہ چلے گئے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب میں آگئے ہیں تو سب کی اپنی اپنی کہانی ہے لیکن شامہ موت قریشی صاحب نے بتایا اور بھی کچھ لوگوں نے بتایا پرویس خٹک صاحب نے بھی بتایا فواد چودری صاحب نے بھی یہی بات کی کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا راول پنڈی والے جلسے میں کہ آپ راول پنڈی میں قیام کریں یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ راول پنڈی میں قیام کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپڑ یہ ایف آئی آر ہوئی ہے اور یہ ایک دو نمبر بھوگس ٹائپ کی ایف آئی آر ہے یہ ایف آئی آر اس طرح نہیں دی جا سکتی حکومت کے دماغ میں کچھ غلط چل رہا ہے لہذا آپ گرفتاریہ وائیڈ کریں اور یہ کچھ ایکشن کر سکتے ہیں آپ لہذا مت جائیں واپس اسلام آباد تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑوں گا اور دا میں کسی اور کے سامنے سر جکھاؤں گا میں تو جا رہا ہوں بنی گالا جس نے آگے پکڑنا ہے وہ آگے پکڑ لے اور پرویز خٹک صاحب نے یہ بات بتایی شامعوند قریشی صاحب نے پرویز خٹک صاحب نے یہ بتایا کہ وہ مرد ہے وہ ڈڑ کے کیوں بھاگے گا وہ مقابلہ کرے گا تو عمران خان صاحب بنی گالا میں وہ وجود ہے وہاں سے ایک تصویر بھی جاری ہوئی ہے اور بقاعدہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی گالا میں جو ان کا باہر والا انیکسی کا ایریا ہے جہاں پہ کارخون وغیرہ آتے ہیں اور ملتے ہیں مسجد کے بالکل ساتھ تو وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک فوٹو بنائی ہے رات کے سپیر کسی نے ان کی فوٹو بنا کر وائرل بھی کی ہے اور آج کے جلسے میں بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میری گرفتاری کا پلان ہے لیکن میں اپنی عوام کو متحرک کروں گا جب جاؤں گا اپنی پبلک کے پیچھے جاؤں گا ان کے پاس جاؤں گا لہٰذا گرفتاری سے میں ڈرتا نہیں ہوں اور اس سے کچھ نہیں نکال سکو گئے تم تو عمران خان صاحب نے کافی اگریسیو لی آج یہ سارا کچھ بتا دیا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے خلاف جتنے اقدامات ہو رہے ہیں جب وہ پولیس سے پوچھتے ہیں تو اس کے پیچھے نیوٹرلز ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب میں گرفتار ہوا تھا تو وہاں پہ بھی ایک دو نیوٹرل ہر پولیس ٹیشن میں موجود ہوتے تھے اور پولیس والے ان کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ وہ موجود ہیں اس لیے ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے ابھی یا وہ موجود ہیں اس لیے آپ کو تھوڑا سا سختی سے رکھنا پڑ رہا ہے وہ موجود ہیں اس لیے آپ کو کوئی سہولت نہیں دی جا سکتی ابھی تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مجھے پولیس والے بھی اشارہ کیا کرتے تھے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے یہ سارے معاملات چلانے والے نیوٹرلز ہیں ان کا یہ ایلیگیشن ہے عمران خان صاحب کا اور جب میں اندر تھا تب پولیس والے ہی ایلیگیشن نیوٹرلز پہ لگاتے تھے یا تو وہ پندیاء حکومت کے کہنے کے اوپر کر رہے تھے یا ممکن ہے کہ وہاں پہ واقعی نیوٹرلز ہوتے ہوں کیونکہ وہ اشارہ کرتے تھے لوگوں کی طرف کہ سادہ کپڑوں میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے اب عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اس کو ریڈ لائن قرار دے دیا ہے پاکستانیوں نے عمران خان ریڈ لائن ہے یہ ٹاپ ٹرنڈ کر رہا ہے اور عمران خان کے بہت سارے ٹرنڈز اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مقدمہ کیا ہے جس میں گرفتار کرنا ہے مقدمہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آئی جی اور ڈی ای جی کو اور ایک مجسٹریٹ کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے غلط کام کیا ہے زیابتی کیا ہے لہذا میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اور آپ لوگوں کے خلاف میں کیسز کروں گا اس سے کیا ہے یہ تو کوئی بھی کسی کو کہہ سکتا ہے یہ تو حق ہے کہ آپ جا کر کیس کر دیں کسی کے اوپر عدالت کا دروازہ کرکٹ آئیں پولیس کا دروازہ کرکٹ آئیں قانون کا دروازہ کرکٹ آئیں آپ کیس کریں جا کے تو عمران خان صاحب نے تو کیس کرنے ہی بات کی ہے اب اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا 780A لگا دیا ہے ایک تو جتنے بھی لائیر نے میری ان سے بات ہوئی جن جن کو میں نے F.I.R دکھائی انہوں نے کریے ایک تو یہ F.I.R بنتی نہیں ہے پھر 780A تو بالکل ہی نہیں بنتی اور یہ F.I.R ہو ہی نہیں سکتی اور یہ پہلے دن ہی ساری کی ساری F.I.R اوڑ جائے گی اس کے پلے ہی ککھنی ہے اس F.I.R کے اور اس کے اوپر تو سپنگ کوٹ پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے کہ آدھی رات کو انہوں نے پورے پاکستان کو جگہ دیا اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایک باکسنگ کا میچ یاد آ گیا مائک ٹائسن کا مقابلہ ہو رہا تھا ہولی فیلڈ کے ساتھ ہولی فیلڈ جو ہے اس نے بڑی پریکٹس کی ہوئی تھی بڑا شاندار باکسر تھا بڑی مہنت کر کے آیا تھا اور بڑا فٹ آدمی تھا اور وہ کسی کے کابو نہیں آ رہا تھا چیمپئن بن رہا تھا مائک ٹائسن پرانا ہو چکا تھا بہت ساری کنٹروورسیز میں رہا تھا اور اس وقت مائک ٹائسن اتنا فٹ نہیں تھا مقبول تو بہت تھا لیکن اتنا فٹ نہیں تھا ہولی فیلڈ کے ساتھ جب مائک ٹائسن کا مقابلہ ہوا تو مائک ٹائسن تھکنا شروع ہو گیا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا تو اس نے کیا کیا یہ تصویر آپ دیکھیں مائک ٹائسن نے ہولی فیلڈ کا کان چبا دیا یعنی ہوں کان کے اوپر چک مار دیا بگڑ گئے لڑ نہیں پا رہا فاؤل کھیل دیا اور مقابلے سے باہر ہو گیا فارق ہو گیا اور ہولی فیلڈ کا بعد میں کان دکھایا گیا وہ خون نکل رہا ہے بچارے کا اور بقیدہ کان چبا دیا تھا اس نے مائک ٹائسن نے ہولی فیلڈ کا کیونکہ مائدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا اب یہ سارے مل کرنا عمران خان کا کیونکہ رنگ میں مقابلہ نہیں کر پا رہے میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے کراچی میں جہاں تیرہ جماعتوں نے مل کر aho ایکشن لڑا صرف تیرہ ہزار وٹ ان کو پڑھا ہے تیرہ جماعتوں کو تیرہ ہزار وٹ پڑھا ہے اس کا مطلب آپ کو بتا ہے ایک ہزار فی جماعت یہ ان کی اوقات رہ گئے یہ کراچی کے اندر پیپس پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ، اے این پی، فضل الرحمان، پتہ نہیں کون کون، لٹرم پترم تیرہ جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا اور تیرہ ہزار ووٹ لیا ٹوٹل عمران خان صاحب نے اکیلے الیکشن لڑا اور انتیس ہزار سے زیادہ ووٹ لیا ہے یعنی سولہ ہزار سے بڑی لیڈ سے عمران خان نے شکست دیا اکیلے نے تو رنگ میں مقابلہ نہیں کر پا رہے رنگ میں سامنا نہیں کر پا رہے اور ان تیرہ جماعتوں کو ڈوب بڑھنا چاہیے سب سے نئی جماعت ہے تیرہ کے لبیک ابھی آئیے تھوڑا رسا پہلے ان تیرہ نے مل کے تیرہ ہزار ووٹ لیا ہے وہ اکیلی جماعت دس ہزار ووٹ لے گئی ہے یہ تو تیرہ کے لبیک کا مقابلہ نہیں کر پا رہے عمران خان کا مقابلہ کہاں کریں گے تو بڑا بڑا ابھی فرق بڑے گا آپ دیکھیں گے ابھی چیزوں کو تو رنگ میں مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ تب تک اپنے گھر نہیں جائیں گے جب تک عمران خان کا یہ مقدمہ واپس نہیں ہو جائے گا عمران خان صاحب بقول پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں اور جو ان کے لیڈر ہیں ان کے بقول بنی گالہ میں موجود ہیں اور وہ اس صورتحال کا سامنا کریں گے فرض کریں آپ اب میکسپم کیا کر سکتے ہیں عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں جب وہ زمانت کروانے آئے گا لاکھوں لوگ ودالت کے باہر کھڑے ہوں گے then what کیا کریں گے آپ آپ عمران خان کو نہ آہل کر دیں جب وہ اپیل میں جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو دس لاکھ بندہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کھڑا ہوگا اپنا فیصلہ لینے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے عدالت کے اوپر لیکن دس لاکھ بندہ آئے گا وہ جو دباؤ آپ ڈالیں گے سپریم کورٹ کے اوپر یا عدالت کے اوپر نوربلی عدالتوں کو دباؤ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ بہت بڑا وٹنس ہوں لیکن جب عدالتوں کے اوپر آپ دباؤ ڈال رہے ہو اور عوام کی ایک بہت بڑی طاقت باہر نکل کر کھڑی ہو کے فیصلہ سننا چاہ رہی ہو لاکھوں کی تعداد میں تو پھر عدالتوں پر آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے پھر عدالتیں کھل کر فیصلہ کرتی ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام ان کی حفاظت کے لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں اور عوام کو انصاف چاہیے بارال صورتحال آپ کے سامنے ہے ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری ایسا لگتا ہے کہ جو اس کا مقابلہ کرنے والے تھے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ نہ صرف وہ ان سے بڑا ہے بلکہ وہ ایک لیڈر بھی ہے جس کا مقابلہ ایسے نہیں کیا جا سکتا تو اب وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ تو عمران خان ان سے نہیں ہوگا یہ جیسے بھی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ الٹا ان کے گلے پڑ جاتا ہے یہ جو سادش کرتے ہیں دو چار دل میں ان کے گلے پڑ جاتی ہے ہر کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کیا لیکن ہر جگہ پہ ان کو شکست ہوئی اب یہ کون سا پاکستان حظر آپ غور کیجئے پچاس سال کے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پاکستان میں پچاس سال پہلے اتنی مہنگائی ہوئی تھی جتنی مہنگائی اب ہوئی ہے یعنی ستر کی دہائی سے پہلے انیس سو ستر سے پہلے یہ مہنگائی ہوئی تھی ستر اکتر میں جب پاکستان دولخت ہوا تھا انیس سو اکتر میں اس وقت ایک پاکستان میں ایسی تباہی آئی تھی اس کے بعد کہ مہنگائی اتنی بڑی تھی وہ ریکارڈ اب ٹوٹ گیا ہے اس موجودہ ایمپورٹڈ حکومت نے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے کون ہے اس کے لیے ذمہ دار آدھا ملک جو ہے وہ سلاب کے اندر ڈوب رہا ہے لوگوں کی گھر ٹوٹ رہے ہیں لوگوں کی فصلیں ڈوب رہی ہیں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں مواصلات کا نظام درم برم ہو گیا ہے اور اس سارے محول کے اندر موجودہ جو ایمپورٹڈ حکومت ہے یا ان کے جو سبولتکار ہیں ان کی پوری توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کے ریلیٹ تھے اس بات پہ نہیں ہے کہ بترین مہنگائی سے کیسے جان چھڑانی ہے اس بات پہ نہیں ہے کہ لوگوں کا خیال کیسے رکھنا ہے بلکہ اس بات پہ ہے کہ عبران خان کا رستہ کیسے روکنا ہے اس آدمی کو کیسے دیوار کے ساتھ لگانا ہے اس بندے سے کیسے جان چھڑانی ہے کیسے جھوٹے اور بوگس مقدمات درج کرنے ہے کیسے لوگوں کو غدار اور باقی ثابت کرنا ہے کیسے شہبازگیل کی جانی ویڈیو بنانی ہے کیسے شہبازگیل کے کیس کے اندر باقی سب کو بھتانا ہے کس طریقے سے اہم ترین کام کرنے ہیں اکٹوبر میں کیا کرنا ہے نومبر میں کیا کرنا ہے اور دسمبر میں کیا کرنا ہے کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ کے اندر خدا کا واسطہ ایک اچھا خاصا چلتا ہوا ملک تھا چیزیں کنٹرول ہو رہی تھی پاکستان آگے پڑھ رہا تھا پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہر چیز کا ڈالر کا بیڑا غرق پیٹرال کا بیڑا غرق مہنگائی کا بیڑا غرق کر دیا ہے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا ہے صرف اور صرف اپنی زد اور انا کے چکر میں اور زد اور انا ایک ایسی ہے جو ابھی تک جان نہیں چھوڑ رہی ابھی تک برکیں لگانے کا نام نہیں لے رہے خیبر بکتونخواہ اور پنجاب کی حکومتوں نے خاص طور پر خیبر بکتونخواہ کی حکومت نہیں اناؤنس کر دیا ہے فاری طور پہ کہ اگر اور یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے یہ پیغام محمود خان صاحب نے اور تحریری طور پہ دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں کرنا کیا ہے یہ پیغام میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پاکستان تلیقین صاحب کے تمام ایم پی ایز اور ایم ایز میئرز ناظمین پارٹی دمیدران صاحبان کو جناب عمران خان کی جانب سے ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حکومت عمران خان کو گرفتار کرتی ہے تو آج بروز پیر مرخہ 22 اگز 2022 اپنے ساتھ علاقے کے تمام برکرز سپورٹرز کو ہر حال میں اسلام آباد پہنچائیں یہ محمود خان صاحب نے پیغام دیا ہے پنجاب میں بھی اس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں یہ صورتحال کو کہاں لے جنا چاہتے ہیں اگر وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچنے کے بجائے پاکستان کے بارے میں سوچتے شہباشریف صاحب سوچیں وہ بھی ایسی عزت حاصل کر سکتے اگر وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچنے کے بجائے پاکستان کے بارے میں سوچتے فضل الرحمان صاحب بھی یہ عزت حاصل کر سکتے اگر وہ اپنے بچوں کی وزارتوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے پاکستان کے بارے میں سوچتے زرداری صاحب نہیں کر سکتے تھے نہیں وہ اپشن ہی غلط ہے وہ نہیں کر سکتے تھے چاہے وہ جیسا مرد ہی کر لیتے ہیں بارال لیکن آپ اس بات پہ آپ غور کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دل پیار کیا گزر رہی ہوگی جب عمران خان نے بلایا بھی نہیں اور ایک ایک ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ بھی ٹویٹ کسی ورکر نے کی ان کے اور پورا پاکستان باہر آ گیا اور نواز شریف صاحب پیسے خرچ کرچ کے منتیں کر کر کے ٹیلی فون ملا ملا کے بجٹ بھیج بھیج کے گاڑیاں بھیج بھیج کے ویگنے بسیں بھیج بھیج کے بریانیاں کیمے والے نان پھر بھی بندے نہیں نکلتے تھے دن کی روشنی میں نہیں نکلتے تھے ادھر عورتیں بنی گالا کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بچے اپنی گودوں میں لے کر کہ ہماری لاش کے اوپر سے گزرو گے تو جا کے عمران خان کو گرفتار کرو گے عمران خان کو انہوں نے خود ایک مانسٹر بنا دیا اپنے لیے ایک اتنی بڑی مصیبت بنا لیا اپنے لیے کہ جو اب ان کی جان نہیں چھوڑے گی دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں میرے ایک سورس نے مجھے یہ بتایا کہ تھوڑ دن پہلے ایک ڈسکشن ہو رہی ہے ایک جگہ پہ اور جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جگہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یار وہی بہتر تھا جب عمران خان نے خود ہی اسملیاں توڑ دین تھی اور تب ہی الیکشن ہو جاتا وہی پہ مان لینا چاہیے تھا وہ نہ مان کے اب ہر دن اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اب اس کا رستہ روکنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے یہ ڈسکشن یہاں تک پہنچ چکی ہے اور اگزیکٹلی یہی ہے ابھی بھی مان لیں پبلک کے سامنے سرنڈر کر دیں آپ کس سے جیتنا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے لوگوں کو ہرانا چاہتے ہیں اپنی عوام کو ہرا دیں گے تو سیلیبریٹ کہا جا کے گریں گے خوشی ہیں کہ اس کے ساتھ بانٹیں گے کوئی چکر نہیں ہے اب تک کلیت نہیں اپنا خیال رکھئے گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ